موسیقی گجرات تک پہنچ جائے گا اس سسٹم کے باعث گرد آلود ہواوں اور بارش کا امکان ہیں حیدر آباد کراچی جام شورو بن نظیر آباد میں 18 سے 20 مئی کے دوران بارش کا امکان جبکہ 16 سے 20 مئی تک سمندر میں تغیانی کی قیفیت رہے گی توفان کے مرکز میں ہواوں کے رفتار 70 سے 80 کلویٹر فی گھنٹا ہے محکمہ موسمیات کا ٹراپیکل سائیکلون سینٹر مسلزد سمندری توفان ٹاوٹی کی مانیٹرنگ کر رہا ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ 18 مئی کو سمندری توفان بھارتی گجرات پہنچ جائے گا بھارت کی سائلی پٹی پہ ہائی ٹائرز بننا شروع ہو گئے ہیں سائیکلون کے مرکز میں ہوا کے رفتار 17 سے 80 کلو میٹر فی گھنٹا ہے اور کبھی بھڑ کر 100 کلو میٹر تک بھی پہنچ رہی ہے سائیکلون کے نتیجے میں سندھ کے علاقوں میں 18 سے 20 مئی کے دوران گرد آلود کے ساتھ 30 بارش کا امکان ہے ہیدر آباد، ہٹھا، بدین اور جامشوروں میں آنڈی کے ساتھ بارش متوقع ہے تاہم سمندری توفان ٹاوٹی کے سمندر میں ممکنہ سرات کی سبب ماہی گیروں کی واپسی کے لئے رابطے شروع کر دئیے گئے ہیں وزیر علیہ السین کے صدارت میں سائیکلون کے پیش نظر انتظامات کے حوالے اجلاس ہوا وزیر علیہ السین کی اندمنسٹریٹر کراچکو شہر سے بل بورز اٹھانے کی ہدایت وزیر علیہ السین نے امرجنسی پلانٹ ٹیم بنانے کے حکمات بھی دے دئیے مشاورت سے امرجنسی پلانٹ نہ کر اقدامات کرنے ایسا کہا گیا مرادل شاہ کی جانب سے گجرات کو ہٹ کرتا ہے تو تھر کے ایریا میں شدید بارشی ہوں گی دی سی تھر ضروری اقدامات کرے وزیر علیہ السین کی جانب سے مزید کہا گیا وزیر علیہ السین کی چیف سیکٹری کو کنٹرول ڈونکان کرنے کے ہدایت کنٹرول ڈونک میں بی ایس اونیس کے افسر کو ہیڈ بنایا جائے تمام متعلقہ ڈی سیز کو اپنے دفاتر میں کنٹرول ڈونکان کرنے کی بھی ہدایت وزیر علیہ السین کی صدار میں سائیکلون کے پیش نظر انتظامات کی حوالے سے جلاسوہ وزیر علیہ السین کی انمنسٹریٹر کراچی کو شہر سے بل بورز اٹھانے کی بھی ہدایت وزیر علیہ السین نے امرجنسی پلانٹ ٹیم بنانے کے حکمات بھی دے دئیے مشاورت سے امرجنسی پلانٹ بنا کر اقدامات کرنے ہیں گجرات کو ہیڈ کرتا ہے تو تھر کے لیے میں شدید بارشی ہوں گی ڈی سی تھر ضروری اقدامات کرے ماہی گیر کل سے سمندر میں نہ جائیں وزیر علیہ السین کی چیف سیکٹری کو کنٹرول روم قائم کرنے کی بھی ہدایت کنٹرول روم میں بی ایس نائنڈین کے افسر کو ہیڈ بنایا جائے شہباز شریف کا نام بھی ایسیل میں نہیں ڈالا کیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کابینہ کو بجوائی کے سمنی ابھی موصول نہیں ہوئی کابینہ سے منظوری کے بعد سمنی پیر یا منگل کو آ سکتی ہے یہ ایسا کیس ہے جس میں چودہ ملزمان پہلے ہی ایسیل پر ہیں کہ اس میں شہباز شریف خاندان کے پانچ ملزمان پہلے ہی مفرور ہیں شہباز شریف خود نواز شریف کے زمانتی ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے شہباز شریف کا نام ایسیل میں ڈالنے سے متعلق اپنے بیان میں کہا کہ شہباز شریف کا نام ایسیل میں ڈالنے کے لئے کابینہ کو بجوائی سمنی واپس نہیں آئی کابینہ منظوری سمنی پیر یا منگل کو آ سکتی ہے قوم کو پیر یا منگل انتظار کرنا ہوگا پھر وزارت داخل اور وزارت قانون فیصلہ کرے گی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ ایسا کیس ہے جس میں چودہ ملزم پہلے سے ایسیل پر ہیں اس کیس میں شہباز شریف کے خاندان کے پانچ ملزم پہلے ہی مفرور ہیں شہباز شریف خود نواز شریف کے زمانتی ہیں شہباز شریف براہ راست لندن نہیں جا رہے انہوں نے پہلے قطر جانا تھا قطر میں شہباز شریف نے پندہ دن کرنٹینہ کرنا تھا ہمارے پاس شہباز شریف کی کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی شہباز شریف کا نام بھی ایسیل میں نہیں ڈالا گیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کابینہ کو بجوائے کے سمری ابھی محصول نہیں ہوئے کابینہ سے منظوری کے بعد سمری پی یا منگل کو آسکتی ہے یہ ایسا کیس ہے جس میں چوتہ ملزمان پہلے ہی ایسیل پر ہیں عید کی چھٹیوں پہ اور لاکڈاؤن میں پاک فوج نے ان سی او سی نے پولس نے اور دیگر اداروں نے اور خود عوام نے بہت زبردست ایسو پیز کر عمل درامت کیا ہے جس سے پاکستان میں کرونا کی شرعہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان کا ہولناک آدم خور کووڈ نائنٹین یوکے تک پہنچ گیا ہے اور وہاں ساڑھے چار لاکھ چار لاکھ روزانہ کے مریض اور چار ہزار امواد کی شرعہ ہے ایسے عالم میں میں پاکستان کے تمام اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے زبردست کام کیا اور قوم نے بھی قومی ذمہ داری کا ثبوت دیا پچھلے کئی دنوں سے شباز شریف کے بارے میں میڈیا میں شور برپا ہے ابھی تک شباز شریف کا نام ای سی ال میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ سمری جو ہے وہ واپس نہیں آئی کیبنٹ ڈیوین سے یہ سمار کو آ سکتی ہے اور منگل کو آ سکتی ہے یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں کہ چودہ ملزم پہلے ہی ای سی ال پہ ہیں اور ان کے خاندان کے اس کیس میں پانچ ملزم جو ہیں وہ مفرور ہیں اور وہ خود گرنٹر ہیں نواز شریف کے اور وہ کوئی لندن سیدھا نہیں جا رہے تھے لندن کا جو ہے انہوں نے پاکستان کو لوکش کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے قطر میں جا کے پندرہ دن کرنٹینہ کرنا تھا اور پھر یوکے جانا تھا اور ہمارے پاس بھی ان کی کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی اور جب کیبنٹ کی سمری آتی ہے واپس اس کے بعد لاو منسٹری یعنی لاو منسٹر اور انٹیریئر منسٹری اور انٹیریئر منسٹر دونوں مل کر فیصلہ کرتے ہیں سو ابھی تک آپ کو سوار منگل کو انتظار کرنا ہوگا امید ہے کہ سوار منگل تک یہ سمری آ جائے گی اور اس پر لاو منسٹری اور انٹیریئر منسٹری فیصلہ کرے گی اور وہی کرے گی فیصلہ جو قانونی آئینی اور آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کے مطابق ہوگا عدالتی حق کے باوجود بیرون ملک رواند کی سرونے روکنے کا معاملہ شہباز شریف کا لاہور ہائی کور سے رجوع کرنے کا فیصلہ قانونی ماہرین سے مشاورت مکمل ترخواست سترہ مائی کو دائر کی جائے گی پاکستان مسلمی قنون کے صادر شہباز شریف کو عدالتی فیصلے کے باوجود حکومت کی جانب سے بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دینے کی معاملے کے بعد کام اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر نے دی جی ایف آئی اے سیکٹری داخلہ اور وفاقی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست داہر کرنے کی منظوری دے دی شہباز شریف نے سینٹر اور قانونی ماہر آزم نزیر تارن اور امجد پرویس سے مشاورت مکمل کر لی لاہور ہائی کور کے جسٹس علی باقن نجفی نے شہباز شریف کو آٹھ ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی دوسری جانے پاکستان مسلمی اگنون کی ترجمان مریم اورنزیب کا بیان سامنے آیا کہتی ہے لاہور رنگ روڈ سکینڈل ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے بزاپ کیا نہیں پچری سارپ کا ڈاکہ ہے عمران خان اور عثمان بزار کوئی نارو نہیں ملے گا عمران خان اور عثمان بزار رنگ روڈ سکینڈل کے ذمہ دار ہیں ان کے ہوتے بلا امتیاز انکواری صرف سہولتکاری ہو سکتی ہے شہباز شریف کا منصوبہ ریالائن کر کے ڈاکہ ڈال گیا تحقیقاتی رپورٹ کے بعد انکواری نہیں گرفتاریوں کی ضرورت ہے ترجمان پاکستان مطلی منگ نون مریم اورنزیب نے اپنا بیان میں کہا کہ رنگ روڈ سکینڈل کی انکواری رپورٹ آنے کے بعد عمران صاحب عثمان بزار تمام افسران کو گرفتار کیا جائے ان کے ہوتے بلا امتیاز انکواری نہیں صرف مافیاس کی سہولتکاری ہو سکتی ہے عمران صاحب ایک طرف شہباز شریف پر مقدمہ بنواتے ہیں ایسیل میں نام شامل کراتے ہیں تو دوسری طرف شہباز شریف کے بنائے منصوبوں کو تبدیل کر کے رنڈ سیکرز کو فائدہ دیتی ہیں مریم اورنزیب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے عربوں کے منصوبے لگائے اور عمران صاحب کو کرپشن کا ایک دھیلہ نہیں ملا شہباز شریف کا منصوبہ ریالائن کر کے ڈاکہ ڈالا گیا وزیراعظم عمران ہان کے معاونے خصوصی برائیس سیاسی مور ڈاکٹر شہباز گل نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو امریکہ سے معروف کینسر سپیشلس معاینے کی پیشکش کر دی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اپنے ایک ٹوچ میں شہباز گل نے کہا کہ امریکہ کے معاینہ کینسر سپیشلس ڈاکٹر تون بدھ والے دن پاکستان پہنچ رہے ہیں شہباز شریف اگر ان سے اپنے معاینہ کروانا چاہے تو وہ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا اصل مسئلہ معاینہ نہیں بلکہ اعتصاف سے بچ کر بھاگنا ہے اس لئے ہر بہانہ ہر جھوٹ بول کر پاکستان سے بھاگنے کی کوشش ہوگی لیکن اس بار نہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا آپ کو کہیں گے خوش آمدید بولٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم نے دل دہلا دیئے سہونی حملے جاری شہادتوں کی تعداد 137 تک پہنچ گئی امارت ملبے کا ٹھئر ہزاروں خاندان بے گھر کئی خاندان اقوام متحدہ کے سکول میں پناہ لینے پر مجبور اسرائیل کے فلسطینیوں کے حلاف طاقت کا بیترین استعمال جاری ہے ریائشی علاقوں پر خوفناک بمباری سے فلسطینیوں کی بڑی تعداد شہید ہو چکی ہے شہدہ میں معصوم بچے میں شامل ہیں سہونی فورس نے بھارتی اتھیاروں سے ریائشی امارتوں کو نشانہ بنایا امارت ملبے کا دیر بن گئی ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے نیتے فلسطینی اسرائیلی توپ خانے کے حملوں سے بچنے کے لئے عوام اقوام متحدہ کے سکول میں پناہ لے رہے ہیں غزہ کے شمائل مشرقی علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے پیشی نظر شہروں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے غیر ملکی خبر ساندارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ کی سرط پر فوج بیجنا شروع کر دی اور خبردار کیا کہ وہ زمینی آپریشن شروع کر سکتا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گودریس کے پیل کے باوجود اسرائیل وزیراعظم نے حملے جاری رکھنے کے اعلان کیا ہماس کی جانب سے اسرائیلی شہر اشکلون پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا جس میں چھے اسرائیلی اور ایک غیر ملکی شہری مارا گیا اسرائیل میرا بابادکاروں یہودیوں میں بھی جڑپے ہوں جس کے بعد چار سو سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا اقوام متحدہ نے اس صورتحال سے نمتنے کے لئے سلامتی کونسل کا اجلاس دوار کو طلب کر لیا اسرائیلی اور فلسطین کے لئے امریکی مندوب حادی عمر بھی مسائلت کے لئے تل اے پہنچ گئے ہیں یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چودری انسار کا پنجاب اسمبلی کے آئندر لاس میں رکنیت کا حل فٹانی کا امکان ہے چودری انسار راولپنڈی سے آزاد حیثیت میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو چودری انسار کے حوالے سے تو چودری انسار کا پنجاب اسمبلی کے آئندر لاس میں رکنیت کا حل فٹانی کا امکان ہے چودری انسار راولپنڈی سے آزاد حیثیت میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے چودری نصار کا پنجاب اسمبلی کے آئندہ ایڈلاس میں رکنیت کا حلف اٹھانی کا امکان چودری نصار اولپنڈی سے آزاد حیثیت میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے اسرائیل کے حملوں پر حماس کی جوابی کا ربائی اشکلوں میں بڑے راکٹ حملے میں ساتھ ہلاکتیں عرب آبادکار و یہودیوں میں جھڑپے چار سو افراد گرفتار اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے تنہیت فلسطینوں کا قتل عام اس وقت وہاں پہ جاری ہے اسرائیل کے حملوں پر حماس کی جوابی کاروائی اشکلوں میں بڑے راکٹ حملے میں ساتھ ہلاکتیں عرب آبادکار و یہودیوں میں جھڑپے چار سو افراد کو گرفتار کر لیا گیا فلسطین کی صورتحال وزیر خارجہ کے آدمی راہموں سے رابطے فلسطینی اور سعودی ہم منصف کو ٹیلی فون کیا خزا کی صورتحال پر تبادلہ خیال اسرائیلی حملوں کی بھی مضمت کی گئی ہے شہادت و پردک کا اثار فلسطینوں کی جدوجہد جاری رکھنے کا آزم وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا فلسطینی وزیر خارجہ ڈاکٹر ریاض المالکی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا وزیر خارجہ نے فلسطینی ہم منصف کو عالمی برادری کی توجہ مسئلہ فلسطین کے پر امن حل کے لئے پاکستان کی سفارتی کارشوں کو آگاہ کیا شاہ محمود نے اسرائیلی فوج کی جاریت اور مسجد الاقصہ پر جاری حملوں کی شدید مضمت بھی کی معصوم فلسطینی بلخصوص بچوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا فلسطینی وزیر خارجہ نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے واضح دو ٹھوک اصولی موقف کو سراحت و علاقائی عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی معاونت پر پاکستان کی قیادت اور وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی کا شکریہ بھی ادا کیا نہتے فلسطینیوں کا قتل عام اسلامی کونفرنس تنظیب کی اگزیکٹیو کمیتی کا اجلاس کل ہوگا وزارہ خارجہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت بھی کریں گے دنیا بر میں سہونی بربریت کے حلاف احتجاز شکاگو اور جنٹائن میں لوگ سرکو پر شدید نارے بازی نیتے فلسطینیوں کا قتل عام اسلامی کونفرنس تنظیب کی اگزیکٹیو کمیتی کا اجلاس کل ہوگا وزارہ خارجہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے فلسطین میں قتل عام جاری ہے شیر مزاری کہتی ہے فلسطین میں جاری قتل عام کو تنازے کہنا درست نہیں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری اقوام متحدہ فلسطینیوں کے تحفظ کی ذمہ داری نبھائے اقوام متحدہ کے چارٹر کے چپٹر سات کو یاد رکھا جائے وزیراعلا پنجاب کا مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم نجائز منافع خوروں کے خلاف بلا تخفری کروائی کی جائے ایسا کہا گیا عثمان بزار کی جانب سے کابینہ کمیٹی مقررہ کی مطبع اشیاء کی فرامی یقینی بنائے اشیاء ضروریہ کی دستیابی میں کوتائی برداشت نہیں کروں گا سخیران دوزی اور نجائز منافع خوری کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں صوبے کے عوام کا ریلیف دینے کے لئے آخری حد تک جائیں گے وزیراعلا پنجاب کا مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم نجائز منافع خوروں کے خلاف بلا تخفری کروائی کی جائے کابینہ کمیٹی مقررہ کی مطبع اشیاء کی فرامی یقینی بنائے اشیاء ضروریہ کی دستیابی میں کوتائی برداشت نہیں کروں گا عید الفطر کے روز جہاں لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید بنانے کو ترجیح دیتے ہیں وہاں محکمہ پولیس کے جوان ایسے بھی ہیں جو حیدرباد میں عید کے دینوں روز عوام کے خدمت کے لئے اپنے فراہز انجام دیتے ہیں مزید جانتی ہے عیدر علی شاہ کی ریپورٹ میں عید کے تیوار پر جہاں ہر شہری عید کے تیوار کو اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کو ترجیح دیتے ہیں ایسے میں حیدرباد کے ٹریفک پولیس ایلکار آج عید الفطر کے تیسرے روز بھی اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے سڑکوں پر ٹریفک کو روان دوان رکھنے کے لئے اپنے فراہز انجام دے رہے ہیں عید الفطر پر ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس ایلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں بھی اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز ہیں مگر وہ قومی فرض کو ترجیح دیتے ہیں بچے زد کرتے ہیں مگر کیا ہے ڈیوٹی کرنی ہے عوام کی خدمت کرنی ہے روڑ کو رہوہ دوان رکھنا ہے ہمارے کو اور بالا افسر و حکم ہے ہمیں ان کا حکم کی عمل کی تعمل کرنی ہے حیدرباد کی شارعوں پر عید کے تینوں روز فراہز کی انجام دہی کو شہریوں نے بھی سا رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حیدر علی شاہ روز نیوز حیدرباد بریٹن میں آگے بڑھتے بات کریں گے کرونا وارث کی تو ملک پھر میں چوبیس کھنٹ کے دوران کرونا سے مزید تیراسی اب بات ہو چکی ملک پھر میں کرونا سے جانبہ کا فراہز کی تعداد انیس ہزار چار سو تاخسٹ ہو گئی ہے چوبیس کھنٹ کے دوران تیس ہزار دو سو اٹھالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے چوبیس کھنٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو ملک میں کرونا مصبت کیسز کشارہ پانچ آشاریہ چھ فیصد رہی پنجاب میں تین لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو ناسی سن میں دو لاکھ ستانوے ہزار اٹھتر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں خیبر پتوخہ ایک لاکھ چوبیس ہزار چھ سو چودہ بلوچستان میں تیس ہزار ایک سو اٹھالیس کیس رپورٹ ہوئے اسلامباد انہسی ہزار تائیس گلگت بلتے سامنے پانچ ہزار چار سو سترہ آزاد کشمیر میں کرونا ورزوں کی تعداد اٹھارہ ہزار دو سو بارہ ہو گئے کرونا کی سنگین سورتحال کے باعث پنجاب میں تیس مئی تک تعلیمی دارے بند جبکہ سن میں تدریسی عمل معتل کر دیا گیا سعید غنی نے کہا کہ گائر لائنز پر مکمل عمل درامت کو یقینی بنا جائے آن لائن کلاسز جاری رہیں گی سنگ کی وضیح تعلیم سعید غنی نے کہا کہ کرونا سورتحال کے پیش نظر سنگ بھر کے تمام تعلیمی دارے تدریس مئی تک تدریسی عمل کے لیے بند رہیں گے وضیح تعلیم سعید غنی کا کہنا تھا کہ کرونا سورتحال کے پیش نظر تدریسی نظام کو سترہ مئی سے تدریس مئی تک معتل کیا جا رہا ہے بچوں کو آن لائن کلاسز وارس ایپ ایمیل سمید دیگر ذرائع سے تعلیمی سنسرہ جاری رکھا جائے گا تعلیمی سرپس کی گائر لائن نومبر دوہزار بیس کو جاری کی گئے اس پر مکمل عمل درامت کو یقینی بنایا جائے لاہور میں عید کی دو چھٹیوں کے بعد ایکپو سینٹر میں ویکسینیشن کا دوبارہ آغاز ہو گیا چالیس سال کے افراغت بھی اب بغیر ریجسٹریشن ویکسین کروا سکتے ہیں لاہور میں نو لاکھ سے زائد جبکہ صوبے ورم مجبوری تعداد انیس لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی نئے آنے والے شہریوں کا آسٹرہ زنکا کی پہلی ڈوز لگائی جائے گی آسٹرہ زنکا کی دوسری خوراک چوراسی دنوں کے بعد لگائی جائے گی سائن اف وارم کی پہلی ڈوز لینے والے شہریوں کو سائن اف وارم ہی کی دوسری ڈوز لگائی جائے گی ویکسینیشن سینٹر سب آر سے رات آر ویل تک کھلے رکھے جائیں گے ایکسپو سینٹر میں آنے والے شہریوں نے انتظامات پر اتمنان کا اظہار بھی کھیا بوریڈر میں یہاں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بیلکم بیک آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر ایسرد عمر کی زیرستاخت انسی او سی کے اجلال انسی او سی کے دوران ایس او پیس پر عمل درامت کا جائزہ یہ تاتلات میں ایس او پیس پر عمل درامت سے متعلق انتمنان کا اظہار کیا گیا پابلک ٹرانسپورٹ سترہ کے بجائے سولہ مئی سے بحال کرنے کا فیصلہ ریل گاڑی ستر فیصد مسافروں کے ساتھ چلائے جائے گی پابلک ٹرانسپورٹ پچانس فیصد مسافروں کے ساتھ سترہ مئی سے مارکرس اور دھوکاریں رات آٹھ بجے تک کھلی رہیں گی سترہ مئی سے سرکاری اور نیجی دفاتر کے اوقات کار معمول کے مطابق ہوں گے دفاتر میں ملازمین جو ہیں ان کی پچانس فیصد حاضری کی اجازت ہو گئی انیس مئی لاوس میں آئندہ کے لائے عمل کا فیصلہ کیا جائے گا عوام ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں متعلق ادارہ کو سختی سے ایس او پیس پر عمل درامت کی مانیٹرنگ کا حق اسلامباد وفاقی وزیر ایس ادو مرکی سے اصدار انسی او سی کا اجلاس انسی او سی کا عید کی دوران ایس او پیس پر عمل درامت کا جائزہ ایت تحتیلات میں ایس او پیس پر عمل درامت سے متعلق اظہار اتمنان کیا گیا پبلک ٹرانسپورٹ سترہ کے بجائے سولہ مئی سے بحال کرنے کا فیصلہ ریل گاڑیاں ستر فیصد مسافروں کے ساتھ چلائی جائیں گی پبلک ٹرانسپورٹ پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ چلائی جائیں گی سترہ مائی سے مارکی ٹیئر دکانے راہ کاروے تک کھلی رہیں گی سترہ مائی سے سرکار انیجی دفاتر کے اوقات کار معمول کے مطابق ہوں گے دفاتر میں ملازمین کی پچاس فیصد آجری کی اجازت ہوگی پچاس فیصد عملہ گھر پچاس فیصد دفاتر میں کام کرے گا انیجی دفاتر میں اندھا کے لائے عمل کا فیصلہ بھی کیا جائے گا عید الفتر جو کہ میٹھی عید بھی کہلاتے ہیں اور اس عید پر ہیدر آباد کی سوغات زائقہ دار لچھدار ربڑی کی فروق میں ابھی اضافہ ہو گیا ہے شہری عید کے مدد دوالہ کرنے کے لئے ربڑی کھانے میں مصروف ہیں عاشق حسین کی رپورٹ عید الفتر جو کہ میٹھی عید بھی کہلاتی ہے اور اس میٹھی عید پر ہیدر آباد کی سوغات زائقہ دار لچھدار ربڑی کی فروق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے شہری عید کے مزے دوبالہ کرنے کے لئے ربڑی خریدنے میں مصروف ہیں یہ ہر سال کی طرح ہم ہر سال ہی اپنے جب جاتے ہیں رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں جہاں بھی تو یہ ایک ہیدر آباد کی سوغات ہے یہ ہے کہ ہمارے دو سباب بڑے شوک سے کھاتے ہیں ربڑی ہم ان کے لئے سوغات کے طور پر دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں بھی پچھاتے ہیں ربڑی یہاں کی سب سے مشہور ربڑی ہے ان کی اور ہم لوگ لیتے بھی ہیں اپنے رشتہ داروں کے لئے لے کے جاتے ہیں الحمدللہ سب کو بہت پسند ہے ان کی ربڑی ماشاءاللہ بہت تیاری ربڑی ہے ربڑی فروق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن اور کرونا ایسو پیس کے تحت ربڑی کی فروق کی جا رہی ہے جبکہ ایدالفدر پر ربڑی کی سیل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے زائکے دار سادہ ربڑی چھے سو روپے جبکہ پستہ ربڑی چھے سو ساٹھ روپے فیکلو فروق کی جا رہی ہے ایدالفدر جس سے میٹھی اید بھی کہا جاتا ہے اس میٹھی اید پر ہیڈراباد کی سوغات ربڑی کیونکہ زائکے میں اپنا نام رکھتی ہے شیریو کا کہنا ہے کہ اس میٹھی اید پر وہ ربڑی نہ کھائیں تو انہیں میٹھی اید کا زائکہ ہی پھیتا لگتا ہے کیمرویل محمد عاصف کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز ہیڈراباد اید کے اس پور مسرک موقع پر بھی میواری میں ریسکیو کے جوانی اید اپنے گھروں میں منانے کے بجائے عوام الناس کی خدمت میں گزارنے میں مصروف ہے رپورٹ کر رہے ہیں محمد عاصف ہر لمحہ الارٹ رہنے والا ادارہ ریسکیو وان ون ٹو ٹو عید کے اس پور مسرک موقع پر بھی عوام الناس کی خدمت میں مصروف عامل ہے جہاں شہری گھروں میں پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو ریسکیو کے جوان اپنی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دینے میں مصروف ہیں ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رزوان نصیر اورڈسٹک ایمرجنسی افیسر انجینئر نبید اقبال کی ہدایات پر ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے جوان حادثات اور دیگر ایمرجنسیز سے نمٹنے کے لیے خدمت خلق میں مصروف ہیں ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے جوانوں نے عید کے دوران اب تک مجموعی طور پر تیئیس روڈ ٹریفک حادثات سمیت تیرانوے ایمرجنسیز کو ڈیل کیا جن میں اکانوے افراد کو ریسکیو کیا گیا جن میں اکثریت کم سن ووٹر سائیکل سواروں کی ہے علاوہ ازنی کرونا کے مریضوں کی ہسپتال منتقلی کی ڈیوٹی بھی سرانجام دے رہے ہیں ضرورت سامر کی ہے کہ عبام انداز بھی کام عمر بچوں کو بائیٹ چلانے کے لیے دینے سے اجتناب کریں اور کرونا ایس اوپیز پر عمل درامت کو یقینی بنائیں کیمرمن ساجد رسول کے ساتھ محمد آسف روز نیوز تحصیل پپلا ظلمی عوالی حویلی لکھا کے بٹا مزدوری پر بھی محنت مزدوری میں مصروف ہیں کہتے ہیں کہ چھٹی کریں گے تو کھائے گا تحصیل جانتے ہیں ہمارے نماد محمد یوسف شاہد سے جو اس وقت بٹا مزدوروں کے ساتھ موجود ہیں جی یوسف آگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت حویلی لکھا کے بٹے میں موجود ہوں اور اس وقت کرونا کی وجہ سے لاکڈاؤن ہے اور غریب جو کہ غریب سے غریب تار ہوتا جا رہا ہے غربت کے اس دور میں مزید ہم جانتے ہیں کہ یہ بٹا مزدور جو کہ بٹے پر کام کرتے ہیں انہوں نے عید کیسے منائی ہمیں کام نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے کہاں سے پالیں گے ایسی جی اپنے بچے بھی نہیں پال سکتے صحیح طرح تو نہ کپڑے لائے سکنے ہیں نہ جوتیاں بچے ہیں واسطے نے عید تیسرا دن ہو گیا جی ہے سعید کہ دیا گیا ہے ہم سارے دن بٹے کام کرنا ہوں دے انہیں مہنگیا ہے یہ اللہ معاف کرے کہ بندانہ غریب بندے دی ماتوات جان دی ہے تاکہ آپ نے سنا بٹھا مزدور کو کہنا ہے کہ ہماری کون سعید ہے ہمارے بچے بوکے مار رہے ہیں اور ہم نے عید اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہے اور بچوں کے نہ ہی ہم کپڑے خرید سکے اور نہ ہی جوتے اور نہ ہی ہم نے اپنے کپڑے خرید دیا ہیں ہم بیسے تھے جیسے ہم بیسے ہی ہیں اور آج عید کا تیسرا روز ہے اور ہم مسلسل عید پہ بھی کام کر رہے ہیں جی بلٹن سے پھل وقت اتنا ہی کچھ دیر میں حاضروں گے ہیڈلینس کے ساتھ دیکھ کریں یہ روز نیوز موسیقی